ہیلو ڈیئر ونس کیسے ہیں آپ لوگ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ the judgment seat of vikramadit کے آگے کیا جو lesson ہے اس کو ہم translate کریں گے after the death of vikramadit the people of hojjain in due course of time forgot him vikramadit کے مرنے کے بعد لوگ انہیں بھول جائے وقت بڑا ہی ظالم ہوتا ہے ساتھیو بڑے سے بڑا ستارہ ایک سمیہ کے بعد است ہو جاتا ہے اور لوگ انہیں بھول جاتے ہیں مجھے یاد ہے وہ time 1987 میں ایک example دینا چاہوں گا شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا جب ہمارے مہنتم بلیواز سنیل منہور گواسکر نے کرکٹس ریٹائرمنٹی اپنی آخری پاری کھیل کر چننہ سوامی سٹیڈیم میں بنگلور میں ایسا لگا کرکٹ ختم ہو گئی دنیا ویران ہو گئی گھڑیاں سنزان ہو گئی کچھ رہا نہیں بہت سے لوگوں نے کرکٹ دیکھنا بند کر دیا دو سال بعد 89 میں سچن دندلکر کرکٹ میں آئے دھیرے دھیرے لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ بہت بڑا کھلا رہی ہے اور لوگ گواسکر کو بھول گئے چلتا رہا ایسے ہی پھر کچھ سال پہلے 2013 میں جب سچن دندلکر نے ریٹائرمنٹ لیا ایک بار پھر لوگوں کو لگا کہ دنیا بدرنگ ہے بے نور ہے بے مزا ہے کچھ نہیں بچا ہے تب تک ویرات کولی نے وہ جگہ لینا شروع کر دی روحش شرما رن مارنے لگے لوگ تندلکر کوئی بھولنے لگے ایم ایس دھونی the greatest captain ever لوگ انہیں بھی بھولنے لگے ہیں تو اس کہانی کی جو پہلے لائن تھی اس میں مجھے لگا میں کہ آپ سے ایک ایزامپل شیئر کروں کیونکہ وقت بڑا بے رہن ہوتا ہے وقت بڑا ظالم ہوتا ہے یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا صحاب یہ ایک سمیں آ کر سب کا حساب کر دیتا ہے تو وہی ہوا راجہ دکرمہ دیتی جو سنسار کے سب سے مہنتم راجہ تھے لوگ انہیں بھگوان کی طرح پوچھتے تھے ان کی death کے بعد لوگ انہیں بھول گیا کیونکہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں his palace and his fortress were ruined ان کا محل ان کے قلے سب نشت ہو گئے the heaped of ruins having been covered with grass dust and trees وہ جو کھنڈر تھے ان پر مٹی دھول پینڈ جمائے and turned into a pasture land for feeding the cattle اور اب وہ جگہ تھی وہ ایک pasture land بن گیا ایک چارہ گاہ بن گیا گھاس کا میدان بن گیا تو وقت ہے کبھی محل تھا آج میدان ہے مجھے یاد آ رہی ہے کسی شاعر نے لکھا ہے کل چمن تھا آج ایک سہرہ ہوا کل چمن تھا آج ایک سہرہ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہوا اور دیکھنے والے نے دیکھا ہے دھوا کس نے دیکھا دل میرا جلتا ہوا تو یہ سمیں ہے صاحب یہ وقت ہے یہ بڑا بے رہم ہے بڑا ظالم ہے چھنڈ میں راجہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو راجہ بنا دیتا ہے بڑے سے بڑے ستارے کو لوگ لمحوں میں گھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں and for feeding the cattle اور گاؤں کے لوگ جس جگہ پر راجہ بکرمجد کی سبھائیں ہوتی تھیں آج وہاں پر گاؤں کے لوگ اپنی جانبر کو چرانے وہاں لاتے ہیں the village boys people used to send their cows out to these pasture to graze گاؤں کے لوگ اپنی جانبروں کو بھیجتے تھے early in the morning the cattle would go into the care of shepherd boys صبح صبح ایک چروہا ایک گھڑریہ ان کو جانبروں کو لے جاتا تھا and would not return till late in the evening اور شام آنے سے پہلے وہاں سے لوٹتا نہیں تھا when it was time to return جب آنے کا time ہوتا تھا a shepherd boy would call out from the edge of the pasture and all the cattle along with their cowherds would gather round him and together they would turn onwards پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر انچائی پر وہ جو چروہا ہوتا تھا وہ ان جانبروں کے خٹا کرتا تھا آواز لگا کہ آ جاؤ اور سارے جانبر خاص گائے ویل بچڑے جو بھی رہتے ہوں وہ انہیں خٹا کر لیتا تھا اور اپنے گھر مطلب گاؤں لے آتا تھا اور جس جس کے جانبر ہوتے تھے وہ رستے میں وہ جانبر اپنے اپنی گھر چلے جاتے تھے ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کروں گا پلیز اچھا لگے تو لائک ضرور کر ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں نے یہاں پہ اس میں observe کیا اس لیسن میں کہ جب وہ چرواہی جانبروں کو چھوڑ دیتے تھے اس پاسچر لینڈ میں تو ان کے پاس ٹائم بہت ہوا کرتا تھا کیونکہ اب وہ انہیں کوئی کام تو بچا نہیں جانبر اپنے آپ خاص چڑھتے تھے میدانوں میں جا کر خاص کے میدان ہوتے تھے گاؤں سے بہت بہت دور آبادی اتنی تھی نہیں جانبر زیادہ تھے تو اب ان کے پاس ٹائم بچتا تھا وہ کرتے کیا تھے یہاں پر میرا پرسنل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پلیز اسے پسند کریں اچھا لگے تو کہ جیدہ تر جو اسپورٹس ہوئے ہیں گیمز ہوئے ہیں میرا پرسنلی باننا ہے ان سب کا انویٹ ان سب کو انویٹ کیا ہے انہی کاوہرٹس نے شیپرڈ بھائی نے جا تر یہ کھیل انہی چرواہوں کی دین ہے کھالی بیٹے ہوئے تھے تو جیسے وہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے شروعات کی لکڑی سے انہوں نے تو گلی ڈنڈا ہوا پھر وہ کرکٹ میں تبدیل ہوا آج بیس بال دیکھیں بیسی کھیلا جا رہا ہے جمین پر وہ نشان بنا کر کھیلتے تھے گٹیوں سے وہ لیٹر آن شترنج کے طور پر مشہور ہوا کبڑی کھیلے لگے لائن بنا کر ادھر سے درانا وہ بھی گیم ہم جانتے ہیں ہوا ہے تو ایسی کھیلوں کو انویٹ کیا یا وہاں پر جہاں جانور ہوں گے وہاں پانی بھی رہا ہوگا پینے کے لیے تو پاس میں ندی ہے تو لوگ اس میں نہنے لگے تو سویمنگ شروع ہوگئی پھر مشنیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے مشنیاں پکڑنے بیٹھ گئے وہاں پر تو وہ کام بھی شروع ہوگیا ہوگی کہ سپورٹ ہوگیا شوک ہوگیا پیشن ہوگیا تو خالی کا ٹائم کہتے ہیں خالی کا دماغ شیطان کا گھر لیکن وہ خالی کا دماغ خوراپات کا گھر اور خوراپات سے ہی ترہ ترہ کے کھیل پیدا ہوتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں خوراپاتیں ہی جو ترہ ترہ کے انوینشنز کراتی ہیں تو یہاں پر اسپورٹس کا جہاں میرا مہنہ ہے ایسے ہی خالی لوگوں نے ایسے ہی شیپرڈ وائز نے کاؤ ہرٹس نے ایسے کھیلوں کو پیدا کیا ہوگا یا انوینٹ کیا ہوا سو خوب تائم تھا ون ڈے دے فاؤنڈ اپلے گراؤن اور ہاں دلائیٹ فول اچانک اسی میدان میں جہاں کبھی راجہ بکرمہ دیت کا محل ہوا کرتا تھا سبح لگتی تھی دہ گراؤنڈ انڈر دہ تریز واز رف انڈیوین وہ جگہ اونچی تھی اسمتل تھی here and there the ends of great stone پیپ ڈاوٹ جگہ چھوٹے پتھر جھانک رہتے باہر and the middle there was green moon بیچ میں ایک ہرا ٹیلا تھا اونچا سا which looked very much like a judge's seat اسے دیکھنے سے لگتا تھا کسی راجہ کا سنگھاسن ہے یا judge کی یا نیادیش کی seat ہے at least one of the boys thought so کسی ایک بچے کی دماغ میں جیسی ایک آئیڈیا آیا and seated himself on it وہ بیٹھ گیا اور بولا I say boys میں کہتا ہوں he cried I will be the judge میں تمہارا راجہ ہوں and you can bring all your cases before me آپ اپنے مقدمے میرے پاس لاسکتے ہیں and we will have trials اور ہم جھوٹ موت کا کھیل کھیلیں گے اور مقدموں کی trials کریں گے یعنی کی سنبائی کریں گے then the straightened his face and became very grave to act the part of judge اس نے اپنے چہرے کو بہت ہی سخت کر لیا اور ایک judge کے رول میں ایک دم کہتا ہے نا وہ اس personality میں اس character میں آ گیا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اب ہم یہاں تک پڑھائیں next ویڈیو ہم اس کے آگے کے lesson پڑھیں گے please اسے دیکھتے رہیے share کرتے رہیے subscribe کریں like کریں thank you very much enjoy the studies bye take care